بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں میڈیا سے معذرت خواہوں کہ ہم سب جو ہے آپ کے پاس تھوڑا لیٹ پہنچیں اور اس کے بعد میں اس وقت پاکستان کی عوام کو صرف اور صرف اس میڈیا کے ثرو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ میرا جو آج کا فیصلہ ہے مجھے تو کائی صاحب سے پورے انصاف کی توقع تھی لیکن کائی صاحب نے تو انصاف کے ساتھ کھلوار کر دیا اور دوسری بات میں جو بتانا چاہتا ہوں اس میڈیا کے توسط سے کہ میرا مقصد ایم این اے بن کے اسمبلی میں آ کر ڈیسک بجانا نہیں تھا میرا مقصد رجیم چینج کے بعد سے صرف ایک ہی مقصد تھا میرا کہ میں خان کے ساتھ ہوں یا نہیں ہوں تو میں یہ بات واضح کر دنا چاہتا ہوں کہ میں خان کے ساتھ تھا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آخری سانس آخری دم تک رہوں گا مجھے صرف اور صرف آج کے اس فیصلے پہ ایک چیز کا دکھ ہوا ہے کہ وہ ایک لاکھ سترہ ہزار ووٹر میرے ہلکے کے جن کی میں عظمت جرت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ میں شاید واحد امینے ہوں اس اسمبلی میں تھا اور انشاءاللہ واپس لوٹ کر رہا ہوں گا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس کو آج کے دن تک اپنے ہلکے میں نہیں جانے دیا گیا مجھے دکھ ہے ان ایک لاکھ سترہ ہزار ووٹروں کی دن رات محنت کا کاوشوں کا جنہوں نے دن رات ایک کر کے صرف اور صرف عمران خان کے نظریے کو ووٹ دیا اور وہ نظریہ کیا تھا وہ نظریہ جس کے آج میں اور فراز نون شکار ہوئے وہ نظریہ تھا کہ اس ملک میں قانون اور انصاف کا بول بالا ہو اور مجھے فخر ہے کہ میں اس جماعت کا عصہ ہوں میرے پہ میرے پارٹی دیران نے اعتماد کا اظہار کیا میرے پہ عمران خان نے اعتماد کا اظہار کیا اور میرے پہ جو اعتماد کا اظہار میرے ہلکے کی عوام نے کیا تھا میں نے ان کے ووٹ کا حق ادا کر دیا ہے اور انشاء طرح اپنی آخری سانس تک حق ادا کرتا رہوں گا وزیر اعظم نمران خان کون بچائے گا پاکستان نمران خان اور باقی میری کیونکہ جتنی بھی یہ پیچھے ایکسرسائز ہوئی ہے میری بھی باتیں ہیں ملک صاحب بہت ساری باتیں ہیں کیونکہ میں دیران بات کر چکے ہیں اس لیے میرا بولنا بنتا نہیں لیکن بہت ساری باتیں جو آپ بیٹی میں بیان کر سکتا ہوں وہ اس کمرے میں موجود کوئی شخص بیان نہیں کر سکتا میں میں واحد دوسرا ہے میں نے تھا جو دوسری دفعہ ڈی سیٹ ہو رہا ہوں لیکن یقین کریں ان کی ہر ایک حرکت کے بعد مجھے ایک نیا بوستر ایک نیا حوصلہ ایک نیا حیمت ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے مجھے ہی نہیں اس وقت موجود پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کو دوبارہ ہر روز اس ملک کا بے سودا اور اس ملک کا بے حال سسٹم نظام جو ہے ایک نیا انرجی کا انجیکشن ایک نئی انرجی کی ڈرپ لگاتے ہیں کہ اگر عمران خان نہیں آئے گا تو یہ ملک ٹھیک نہیں ہوگا میرے پہ اس وقت آج کے دن تک سنتالیس ایف آئی آرز ہیں میں سارے میڈیا کو پتا ہے کہ میں واحد ایمینے ہوں کہ جو ابھی تک اپنے ہلکہ اپنے زیادہ گجرانورہ میں نہیں جا سکا صرف مقصد کیا ہے ان کا کہ اس طرح کے حرکتیں کرنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عمران خان کے ورکر عمران خان کے ایمینے ایم پی ایز عمران خان کا ساتھ چھوڑ جائیں گے تو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ایک سیٹ کیا ایسی ہزاروں بھی سیٹے اللہ تعالیٰ کے فضل کرنے سے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر بھی اور پاکستان تحریک انصاف کے ایمینے ایم پی ایز سینٹر حضرات خان کی ذات سے اس پاکستان کی خاطر وار کے قربان کر